موسیقی عمران خان کی دو مقدمات میں حفاظتی زمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ ریجسٹرار آفیس کا درخواستوں پر اعتراض اعتراض حفاظتی زمانت کوپی لفت نہ کرنے پر آئید کیا گیا سمات کچھ دیر میں ہوگی عمران خان کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی شبلی فراز نے سیکیورٹی کے لیے ریجسٹرار کو تحریری درخواست دے دی فول پروف انتظامات کرنے کی استدھا حکومت عمران خان کی مقبولیت سے بوکھلا گئی پیمران نے چرمن پی ٹی آئی کی بیانات اور تقرید نشر کرنے پر پھر پابندی لگا دی الزام لگایا عمران خان اپنی تقریر اور بیانات میں ریاستی اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں اشتیال انگیز بیانات سے نفرت پھیلا رہے ہیں نقص امن کا خطرہ ہے جھمکا اور تھمکا کی سیاست ختم ہو گئی الیکشن شیڈیول بھی اس ہفتے آ جائے گا شیخ رشید کہتی ہے پی ڈی ایم الیکشن التباہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے حکومت کے نزدیک معاشی تباہی مسئلہ نہیں بلکہ عمران خان کی گرفتاری ہے چار بجے عمران خان سے ملاقات کروں گا زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاپر کے وہر کیمپ میں اچانک آگ بجلی کے تاروں اور ٹینٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کوئی جانی لقصان نہیں ہوا امن دشمنوں کا ایک اور بار سبی دھماکے سے گونج اٹھا بلوچستان کونسٹیبلوری کی گاڑی کے قریب خود کچھ دھماکا شہداء کی تعداد نو ہو گئی متعدد زخمی چار کی حالت نازک احلکار سبی میلے میں ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کوئیٹا جا رہے تھے سبائی حکومت کا ہیلیکاپٹر بولان روانہ زخمیوں کو کوئیٹا منتقل کیا جائے گا اسپتالوں میں امرجنسی نافذ ترکیہ اور شام کے زلزلہ متاثرین کے لیے پاک بحریہ سرگرم ایک اور امدادی کھیب بھیجنے کا فیصلہ جہاز پانچ سو پچاس ٹن سامان لے کر تئیس اور تیس مارچ کو ترکیہ اور شام پہنچے گا کراچی میں گئر قانونی اسلحے کی آن لائن خریدوں پرو نیٹورک خیبر پختونخواں سے آپریٹ ہونے کا انکشاف سی ٹی دی کا آپریشن چار سہولت کا آگی رفتار کر لیے سمگلرز سٹریٹ کریمنل سمیت دیگر کو اسلحہ پر اہم کرتے تھے نیا نازم آباد میں فارنگ سے ایک شخص زخمی باقیہ دورانے ڈکیتی مزہمت پر پیش آیا زخمی شخص کے پاس چوبیس لاکھ روپے تھے بینک میں رقم جمع کروانے جا رہا تھا واردات کے دوران رقم سڑک پر پھینک دی تاجر کے رشتداروں نے رقم بینک میں جمع کرا دی اور بول پر ایک کے بعد دوسرا حملہ گزشتہ ایک ہفتے سے بول ہیڈ آفیس کے باہر مشکوک گاڑیوں کی سرگرمیاں دی ایس این جی جاتے ہی فرار ہو گئیں آج صبح ساڑھے چھے بجے بول کے افسر کا تاقب پولیس وردی اور سادہ لباس نکاہ پوشوں نے کارساز روڈ پر روکا اس سے پہلے بھی دو دفعہ مشکوک گاڑیوں کی سرگرمیاں دیکھیں گئیں بول نے پولیس میں ریپورٹ کی مگر کوئی کاروائی نہیں ہوئی گزشتہ سال ایسی ہی غیر قانونی کاروائی میں بول کے پریزیڈنٹ کو سلور پرادو میں اگوا کیا گیا تھا بول مشکوک گاڑیوں کے نمبرز تفصیلات اور گاڑیوں میں مشکوک افراد کا دیٹا جمع کر رہا ہے بول کی کراچی پولیس سے کاروائی کی درخواست سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کی اپیر پھر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بول اڑھائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات گیانہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے